اللہ اکبر اللہ اکبر علم الغیب کیا قرآن و سنت کی روشنی میں علم غیب کے بارے میں تفصیل سے بیان کر دیں کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا مصطفیٰ دیرہ غازی خان سے قرآن کی آیتیں موجود ہیں اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین آرہ آسمان میں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے کبھی نقصان ہی نہ ہوتا مجھے پہلے سے پتا ہوتا کیا ہونے والے تو میں پہلے سے حفاظی تدبیر اختیار کر لیتا تو نہ مجھے کبھی کوئی نقصان ہوتا اور میں خیریں ہی جمع کرتا رہتا یعنی کوئی نقصان مجھے نہ ہوتا تو یہ تو قرآن سے واضح طور پر ثابت ہے اور ویسے بھی اگر انبیاء کے پاس غیب کا علم ہو تو پھر تو آزمائشی ختم ہو جائے گی ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہوتا کہ بیٹے کو میں زبا کروں گا تو زبا ہو گئی نہیں پھر یہ قربانی کہاں ہوتی ابراہیم علیہ السلام تو چھوری چلا رہے ہیں یہ سمجھ گیا کہ بچہ کے گلہ کڑ جائے گا ابھی تب ہی تو اللہ نے آپ کو نوازا کہ میری خاطر بیٹا قربان کر دیا انہوں نے تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے ہاں کچھ چیزیں اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں پیغمبر امتیوں کو بتا دیتے ہیں وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے ان کو مجازن غیب کہا جاتا ہے وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے اور وہ بھی بہت تھوڑی ہوتی ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں تو علماء نے کہا ہے کہ نبی کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے کہ اگر ہم تشبیح دینا چاہیں سمجھانے کے لئے ورنہ اللہ اور نبی کے علم کا تو کوئی ہوئی نہیں سکتا اللہ تو لا محدود علم جاننے والا ہے اگر ہم تشبیح دینا چاہیں تو سمجھانے کے لئے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سمندر یہ اللہ کا علم ہے سمندر میں آپ سوئی ڈبویں اس میں جتنا پانی لگے گا یہ نبی کا علم ہے اور نبی کا علم امتیوں کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے سمندر اور سوئی کو آپ سمندر میں ڈبویں تو نبی کا علم ایسے جیسے سمندر اور امتیوں کا علم ایسے جیسے آپ نے سوئی اس میں ڈبوئی اور جو پانی اس سوئی میں لگا رہ گیا تو اللہ کا علم نبی سے بہت زیادہ ہر چیز کا علم ہے اللہ کو پیغمبروں کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا لیکن پیغمبروں کا علم امتیوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے امتیوں کے مقابلے میں اللہ ان کو بہت زیادہ علم اتا فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر